اور اب آپ کو دیدار کرواتے ہیں اردو شائری کے بے تاج بادشاہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے مرزا اسد اللہ خان غالب جو بستی حضر نامدین کے ایک کونے میں آرام فرما ہے نکلنا خل سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچھے سے ہم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوبویا مجھ کو ہونے لے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو یہ ہے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو آپ کی زیارت کروائی مرزا اپنے وقت میں مشہور شاعر مرزا آسد اللہ خان غالب دلی اس وقت بہت گرم ہے یہاں کا ٹیمپریجر فورٹی فائیو ڈگری سے اوپر ہے اور اس گرمی میں بھٹکتے ہوئے بتاتے ہوئے ملتے ہوئے سناتے ہوئے ایک بہت ہی انٹریسنگ صاحب جو یہاں کی رکھوالی کرتے ہیں آپ کیا نام ہے سنیل بھائی سنیل بھائی جو ہے یہاں کی دیکھوال کرتے ہیں وہ آپ نے آپ جو ہے بول دیں گے بتا دیں آچھا ٹھیک ہے یہ مرزا غالب صاحب ہے مرزا غالب جی کا جنم آگرے میں ہوا تھا سترے سو سنتانبیس بھی میں تیرے سال کے ہی عمر میں جب دلی پہنچ گئے تو بلی مہران میں ماما جی کے پاس رہنے لگے دلی سہر ان کے لیے بہت پسند لگا ماما جی نے ایک جمع داری ان کو دینے کے لیے چار ہے تھے اپنے لڑکی کے ساتھ سادھی کرنے کے لیے چار ہے تھے بارے سال کی لڑکی تھی اس کا نام تھا امراو بیگم وہ بکس کھان کی بیٹی تھی ماما سے سسور جی ہو گئے ان کی ساتھ سادھی کروا دیا وہ لڑکی یہاں پر موجود اچھا وہ بھی ان کا بھی مزار یہی پر ہے یہ امراو بیگم ہے جی 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 اچھا یہ برابر وہ بھی یہی مطفون ہے یہ بکس کھان جی ہیں سسور جی سسور ماما اب ہو گئے سسور جی انہی کا یہ پروپٹی تھا جو کی نجام مو دین بولیا جی اپنی وجہ سے سب پریوار اچھا اکی گالیف صاحب مرنے شی پہلی ایک سائل جی جی نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا اڈو بیا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا پھر اٹھارہ سو انہتر میں اپنے بھی چل وسی بہتر سانسی بہتر سانسی دیکھیں مرزا گالیف کے بعد جو ہے بہادر سے جفر آئے ہم ہم اسی زمانے میں تھے بہادر شاہ زفر تو بہادر شاہ زفر کے دربار میں ہی گالیف تھے اور پھر اٹھارہ سو ستاون کا غدر ہوا سب ختم ہو گیا شاعری جو ہے نا وہ دل کو چھونے والی ہوتی ہے اور گالیف کو جس نے پڑھ لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا اسے ہی جو ہے پاکستان سے جو ہے گروپ آیا جی 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 تو یوٹیوب پر جو ہے میرا سن کر کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر ڈال دیا تو دوسرا گروپ جب آیا اسے دکھانے لگا کہ پینچ سٹھ ہزار آدمی آپ کو لائک کیا ہے سنگل جی آپ ہیں بھل پاکستان میں آپ کا نام جو ہے چل رہا ہے دیکھئے یہی بات ہوتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں پاکستان میں جو لوگوں نے ویڈیو دیکھا جو سنیل صاحب بتا رہے تھے یہی وہی سنیل صاحب ہیں سنیل صاحب دوسروں کے لئے پیغام کوئی وہاں کے لئے اور یہاں کے لئے دیکھئے ایسا ہے کہ ہم ایک مزدور آدمی ہیں ہم اپنا نوکری بچاتے ہیں وہ بھی آدمی ہم سے پوچھتا ہے میں گالب صاحب کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو مجھے جنکاری ہو میں بتا دیتا ہوں آدمی ہم سے خوش ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسا مجھے پیار دیتے ہیں کیسا لگتا ہے کہ میرا پریوار مل گیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ملکوں کے بیچ میں جو سرحدیں ہیں محبت اس سے کہیں بڑی چیز ہے جو کہ سرحد کے ادھر بھی ہے اور سرحد کے ادھر بھی ہے محبت کھلائیے محبت باٹیے مجھے یہ کہنا ہے سرحد کچھ بھی ہو اس پار ہو چاہیں ہم لوگوں کی بلڈ ایک ہے اور بلڈ جب ایک ہے ایک ہی ملک میں ہم لوگ جنم لیے ہیں بھائی بھائی میں جب لرائی ہوتی ہے روشی پروش میں جب لرائی ہوتی ہے دیش بیدیش میں جب لرائی ہوتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں جب اپنا گھر نہیں چلا پا رہا ہوں تو دیش بیدیش کو میں کیا چلا ہوں تو پیغام میں محبت ہے محبت باٹی رہی ہے محبت پھیلاتے رہی ہے محبت ایسا چیز ہے باپ بیٹا میں کھٹاس ہوتی ہے بھائی بندوں میں پریم پیار ہوتی ہے جو آدمی پریم پیار کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے جو آدمی نہیں کرتے ہیں وہ نہ رکھ جاتے ہیں جو ماں باپ کی عجت کرتے ہیں وہ سورگ جاتے ہیں سوری صاحب بہت مدھا آیا خوش رہی ہے آباد رہی ہے محبت زندہ آباد خدا حافظ